اے پلس کونٹنٹ اے پلس کونٹنٹ میں اس کو پہلے ای بی سی وغیرہ بھی کہتے تھے انہینس برینڈ کونٹنٹ وغیرہ لیکن اب اس سے جو ہے پلس کونٹنٹ کہا جاتا ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کو نا ایک ایکسٹر کیسٹی ملتی ہے جس میں آپ اپنی جو ایمیجز ہیں پروڈکٹ کی وہ جب آپ بولٹ پوائنٹ وغیرہ یوز کر لیتے ہیں اس کے بعد ڈسکرپشن میں جاتے ہیں تو وہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں ادھر اس وہ کہتے ہیں نا کہ بولتی تصویریں تو اس میں اس طرح کی تصویریں جو ہے وہ مینشن کی جاتی ہیں موسٹی برینڈ اس طرح کی تصویریں لگا رہے ہوتے ہیں جس میں تصویروں کے اوپر ہی سب کچھ اس کی ڈیٹیل مینشن ہوتی ہے کہ اس کے جو ہے یوزیجز کیا ہے اس کے بینیفٹ کس کس طرح کے ہیں کہ اس پروڈکٹ کو آپ بائے کریں گے تو کیا بینیفٹ ہوگا یعنی کہ آپ یہ کہیں کہ ہر طرح سے جو ہے ان کو ایکسپلین کر دیا جاتا ہے ایمیجز کے اوپر ہی اے پلس جو کونٹینٹ ہے وہ ہر کسی کو نہیں ملتا صرف ان کو ہی اویلیبل ہوتا ہے جنہوں نے اپنا جو ہے برینڈ ریجسٹرڈ کروایا ہوتا ہے جن کے برینڈ ریجسٹرڈ نہیں ہوتے ایمیزون ان کو جو ہے یہ اے پلس کونٹینٹ کی اوپشن پروائیڈ نہیں کرتا اچھا جی اے پلس کونٹینٹ کے فائدے کیا ہوتے ہیں اس سے جو ہے نا ٹریفک انکریز ہوتی ہے جب لسٹنگ اتنی ہی آئی کیچنگ بنی ہوگی کہ اس میں ایکسٹر قسم کی انفورمیشن ہوگی اور دیکھنے میں ہی اتنی لکس کی بہتر لگ رہی ہوگی اور ہر چیز کو اتنی اچھے سا ایکسپلین کیا ہوتا ہے تو جو ہے ٹریفک وہ آٹومیٹیکل ہی اس پہ انکریز ہو رہی ہوتی ہے اور جب ٹریفک انکریز ہوگی تو اس کی کنورجن جو ہے وہ خود بخود ہی ہائی ہوگی جتنے لوگ آئیں گے اور جب لوگ دیکھ کے اس سے زیادہ جتنے لوگ بھی آئیں گے وہ دیکھیں گے ہانزی اس کی جو ہے دیکھنے میں ہی سب کچھ اچھا لگ رہا ہے اور یہ بہت کوئی ہائی کالٹی کی چیز لگ رہی ہے تو وہ دیفینٹلی وہاں سے پرچیز بھی کریں گے ڈیفرینشیئٹ یور پرڈکٹ یعنی کہ اس پرڈکٹ کو جو ہے ڈیفرینشیئٹ کرنے کا آپ کو چانس مل جاتا ہے کہ اس پرڈکٹ کو صحیح مائنوں میں آپ لوگ جو ہے تصویروں کے اوپر وہ شو کروا سکتے ہیں آپ کو پتہ ہے جو بولٹ پوائنٹس یا ڈسکریپشنز دکھی ہوتی ہیں ان کو بہت کم لوگ پڑھتے ہیں لیکن جب امیجز کے اوپر بہت کلیرلی اور ہر چیز اور ایکسٹر امیجز لگا کے آپ لوگ جب شو کروائیں گے تو وہ جو ہے ہر چیز خود بخود ہی ڈیفرینشیئٹ ہو جائے گی شوکیس آپ کا جو ہے نا وہ ایک شوکیس سا بن جاتا ہے کہ جس میں آپ لوگوں نے اپنی پروڈکٹ جو ہے اس کو اس طرح سے شو کروایا ہوتا ہے کہ وہ ایک ترتیب میں بھی آ رہی ہوتی ہے اور ایک ایک چیز جو ہے وہ ایکسپلین ہوئی ہوتی ہے یہ ہم ابھی جا کے آگے دیکھتے بھی ہیں کہ کیسے جو ہے یہ ایکسٹر امیجز کی اپشن ہوتی ہے کہ اس میں آپ کچھ امیجز ایکسٹر بھی لگا سکتے ہیں اور ویڈیوز بھی لگا سکتے ہیں لیکن ویڈیو ایسی نہیں لگانی کہ وہ جو ہے دو منٹ کی ویڈیو لگا دے اور دیکھنے والا پہلے ہی اس کو بند کر کے اور لس سے نکل جائے اگر تو ویڈیو لگانی ہے تو وہ اتنی آئی کیچنگ ہو کہ جب اس کو پلے کریں تو وہ اس کی طرف متوجہ ہونا پڑے خود کے دیکھنے والا کہے کہ یار پوری دیکھ لو آپ نے دیکھو گا کچھ ویڈیوز ایسی ہوتی ہیں پلے کرتے ہی وہ بندہ بورنگ ہوتا ہے اور وہ یہاں سے نکل جاتا ہے لیکن کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ سٹارٹ ہوتے ہی پہلے کلک جو ہوتا ہے نا پہلی کیچ کیچ ہی ایسا دینا ہے کہ وہ جو کسٹمر ہے وہ پوری ویڈیو دیکھیں اور میکسیم تھرٹی سیکنڈ اس سے اوپر جو ہے وہ ویڈیو نہیں لگانی بیک اینڈ کی ورڈ اس میں کافی اپشنز کافی تصویروں پر یہ اپشن بھی ہوتی ہے مطلب سب تصویروں پر یہ اپشن کہہ لیں کہ ہوتی ہے جب آپ نے تصویر اپلوڈ کرنی ہوتی ہے اس میں ڈسکرپشن میں جا کے تو اس کے بیک اینڈ پر نا تصویر اپلوڈ کرتے وقت آپ جو ہے نا کوئی بھی کی ورڈ لگا کے اسے بیک اینڈ پر سیو کر سکتے ہیں جیسے آپ نے جو ہے نا گارلک کرشرز یہ کی ورڈ آپ کے ذہن میں ہے کہ یہ میں نے کہیں یوز نہیں کیا اور یہ جو ہے نا اس سے بھی لوگ آ سکتے ہیں آپ نے جب تصویر اپلوڈ کرنی لگنی ہے نا تو تب آپ نے اپلوڈ کرتے وقت اپشن اس کے اپلوڈ کرتے وقت ہی اس کے ساتھ جو یہ کی ورڈ ہے اس کو انٹر کر دینا ہے آپ نے دیکھو گا جب تصویریں اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں تو ساتھ اپشن آ رہا ہوتی ہے تو آپ نے وہاں پہ اپلوڈ کر دینا ہے وہ کی ورڈ سامنے نہیں شو ہوگا وہ آپ کو سامنے لسٹ پہ نظر ہی نہیں آئے گا لیکن بیک اینڈ پہ وہ جو ہے وہ جو گارلک کرشر ہے وہ چلا جائے گا اور جب کوئی گارلک کرشر لکھے گا تو آپ کی لسٹ بھی سامنے آئے گی تو یعنی کہ اس میں ایمیجز کے اوپر بھی جو ہے بیک اینڈ پہ بھی کی ورڈ سیو ہو جاتے ہیں ڈیٹیل یوزیز یعنی کہ جو اس کے یوزیز ہیں وہ ڈیٹیل میں آپ نے بتائے ہونے ہیں اور وہ ڈیٹیل اس کی اس طرح سے ہوتی ہے کہ ایک ایک چیز کو الہدہ الہدہ فوٹوز میں جو ہے ڈیفرنشیئٹ کی ہوتا ہے تو وہ اس سے جو ہے ویسے ہی آپ کے جو ہے وہ ٹرافک انکریز ہو جاتی ہے بائر کنوینیٹس آپ نے بائر کو کنوینس کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو ہے نا پروڈکٹ آپ کے لیے ہی بنی ہے اس کے بہت سے بینیفٹ ہے اور ہر طرح سے جو ہے یہ آپ کے لیے مفید ہے یعنی کہ آپ جو ہے نا اس کو ایک ایمیج کے اوپر ایسے بھی دکھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو ہے نا آپ کسی کو گفٹ دے سکتے ہیں کوئی آپ کی پروڈکٹ اگر ایسی ہے کہ وہ گفٹ ہو سکتی ہے تو آپ ایمیجیں کیسی بناتے ہیں کہ آپ کسی کو گفٹ کے طور پر یہ ایمیج دے سکتے ہیں اس سے اکثر لوگ جو لینے آتے ہیں وہ شاید ان کو خود کے لیے نہ شاہی ہو لیکن جب وہ گفٹ والی ایمیج دیکھیں گے وہ کہیں گے ہاں یار میں اس کو جو ہے نا گفٹ کر سکتا ہوں نو کی ورڈ ان کونٹینٹ نو کی ورڈ ان کونٹینٹ یعنی کہ جب آپ نے یہ ایمیجز لگا رہی ہونی ہے ان کے نیچے کچھ ڈسکرپشن لکھنے کی بھی آپشن آتی ہے کہ اس کے اوپر ڈسکرپشن لکھ لیں الگ سے تو اس کے اوپر آپ نے جو ہے نا کی ورڈ نہیں لکھنا کیونکہ اس کو ایمیزون جو ہے وہ سیچ نہیں کر رہا ہوتا اس کو ایمیزون کا الگوریتم نہیں دیکھتا یہ ہم ابھی ادھر جا کے دیکھتے ہیں میں آپ کو بتاؤں گا کہ نو کی ورڈ ان کونٹینٹ کیا ہے اچھا جی یہ ہم جو ہے ایک لسٹنگ پہ آئے ہیں ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں جی اسی کو کسی کو اپن کر لیتے ہیں اس میں ہی کوئی برینڈ بیٹھا ہوگا اور ہمیں آئیڈیا ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ اب اس تصویروں میں آپ ڈسکرپشن میں آئے یہ ایک برینڈ ڈیجسٹرڈ تھا ایمیزون نے کیا کیا کہ اس نے اس کو علاو کر دیا کہ یہ تم تصویر لگاؤ اور جو ہے نا اپنی جو ہے پروڈکٹ کو اور ڈیفرینشیئٹ کر دو اس کو بتا لو کہ وہ اور اس کے بینیفٹس کیا ہیں اب اس نے یہاں پہ ہائی کوالٹی کی پکچرز لگائیں اس میں اس نے بتایا کہ اس کو یہ اہم طور پر استعمال کیسے ہو رہا ہوتا ہے اور اس کی اس نے یہ دیکھیں فوڈ گارلک سیلیکون ہائی ٹیمپریچر اس کے بعد سٹیل نے سٹیلز انٹی سکیلڈ یہ اس نے ہر طرح کی تصویر لگائی اور اس کے اوپر اس کی یہ دیکھیں کتنے اچھے سے یہ ساری اس نے ایک ایک چیز کو کلیر کیا یہ کس میں علاو ہوتا ہے یہ صرف علاو ہوتا ہے اے پلس کونٹینٹ میں ابھی میں نے ایک چیز بات کی تھی لاسٹ پہ وہ اس پہ شاید آپ کنفیوز ہوئے ہو کہ آپ نے نا دسکرپشن میں نو کیورڈ جب آپ نے یہ تصویر ہے نا آپ کے پاس جب آپ اسے اپل ہو گا آپ نے لکھ دینا جی اس پیچولا آز ہے نا تو آپ نے آپ کے پاس کوئی ہے جی سیلیکون سپیچولا آپ کے پاس یہ کیورڈ رہ گئے جو آپ نے انٹر کرنا ہے آپ نے یہ تصویر لگاتے وقت اس کے بیک اینڈ پہ وہ سیلیکون سپیچولا جو ہے وہ انٹر کر دینا ہے اور اسی اپلوڈ کر دینا ہے تو اس کے بیک اینڈ پہ وہ چلا جائے گا لیکن یہ جو دسکرپشن ہے یہ جو اف یو آٹر کیایڈ آف یہ ساری ساری اس کے اندر کوئی کیورڈ نہیں یوز کرنا کیونکہ اس کے اندر کیور� فائدہ نہیں ہوتا ایمازون جو ہوتا ہے اس میں سے کیورڈ نہیں پک کر رہا ہوتا آپ نے امیج کے بیک اینڈ پر پک کرنے ہیں کیورڈ لیکن اس کے یہاں پر آپ نے نہیں پک کرنے یہ جو ہے نا یہ سارے جو ہے اے پلس کونٹینٹ کی امیجز آ رہی ہیں تو آپ نے سب بھی اے پلس کونٹینٹ وغیرہ کو یوز کرنا ہے یا اس کی اوپر لسٹنگ کرنی ہے تو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے اور موسٹی جو ہے نا اس کے اوپر بھی کافی جوب آ رہی ہوتی ہیں کہ اے پلس کونٹینٹ جو ہے لوگوں کو ایڈ کرنا نہیں آتا کیونکہ ان کو ایڈیا ہی ہوتا اس میں کیورڈز کیسے ایڈ ہوتے ہیں بیک اینڈ پر کیسے ہوتے ہیں تو اس لیے آپ لوگوں نے نا اس کو جب بھی کرنا ہے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے اور کوئی اتنا یہ مشکل کام نہیں ہے بس امیجز اپلوڈ ہوتی ہیں ان کے بیک اینڈ پر کیورڈز آ جاتے ہیں اور ایمیجز جو ہے وہ اپنے کلائنٹ سے ہی کہنا ہوتا ہے وہ آپ کو بنوا کے دیتا ہے آپ نے ایڈیا لے لینا اپنے کمپیٹریٹرز دو تین دیکھ کے ان کی پروڈکٹس کے اوپر کس طرح کی ایمیجز لگی ہوئی ہیں پھر اس کو آپ نے اپنی پروڈکٹس کے جس طرح آپ کی پروڈکٹس کی کوالٹی ہوں گی ان کو ایکسپلین کر کے جو ہے وہ لگانا ہے